ای وی پی ایس نیوز جانکاری کے انصار کہ لالپور کانچے بھریہ گاؤں میں ستر ورشی بزرگ اسماعیل اور کوئلائے اپنے گھر پر اکیلا رہتا تھا بزرگ ہونے کے قارن اس کو کم دکھائی پڑتا تھا اٹھائیس آگست کو گاؤں میں قریب کے لیوازی، گھنڈاری، سات ورشی بچی اور دو اور بچیوں کوئلائے کے گھر میں لگے نیبو کے پیڑ سے نیبو چوری کرنی کی نیت سے آئی ہوئی تھی کم دکھائی دینے کے قارن بزرگ کوئلائے نے گھر کا دروازہ باہر سے بند کر کے گئی چلا گیا کچھ دیر بعد گاؤں میں حلہ ہو گئے کہ تین بچیوں کو غلط نیت کی وجہ سے گھر میں بند کر کے رکھا گیا ہے دوسرے دن بھنڈاری وہ اس کے پریوار والے بزرگ کوئلائے کے گھر پر موستے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے گھر بلا لے جاتے ہیں اور وہاں اپنے گھر پر پوری طرح سے بزرگ کو پیٹتے ہیں پھر بھنڈاری کے پریوار والے بزرگ کو مارتے پیٹتے ہوئے جھگرو پردھان کے مرگی فارم پر لے جاتے ہیں اور وہاں بھی پیٹتے ہیں اسی بھی ستر سالہ بزرگ بیہوش ہو کر وہیں گر پڑتا ہے بیہوش ہوتا دیکھ گاؤں کے پردھان جھگرو ڈائل ہنڈرڈ پولیس کو سوچنا دینگر بلاتے ہیں پولیس آتی ہے اور بیہوش بزرگ وہاں مارنے بیٹنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے شیف پورا سرکاری اسپتال میں علاج کراتی ہے للیہ پولیس کہتی ہے کہ ہسپٹل میں علاج کر آیا گیا اور پھر اسے گھر چھوڑ دیا گیا پرنتو وہ زندہ گھر نہیں پہنچا گاؤں کے باہر دن میں تین بجے اس کی لاش پہنچتی ہے رتک بجور کے بھائی و اس کی بہو سائرہ بانو نے للیہ پولیس پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ کسی نے میرے مرے ہوئے سسر کوئی لہے کی لاش کو گاؤں کے باہر فکوا کر بھاگ گیا تھا جب حلہ ہوا کہ کوئی لے گاؤں کے باہر سڑک پر مرا پڑا ہے تو ہم لوگ وہاں پہنچے ہاتھ پیر ایٹ چکی تھے جسے سائرہ بانو نے سیدھا کیا اتنے میں بارش ہونے لگی ایک گھنٹے تک لاش پانے میں بھیگتی رہی اور اس کے بعد پولیس آئی لاش کو اٹھا کر پرتک کے گھر رکھوا دیا جو تحریر دی ہے اس کو بدل کر دوسری تحریر پر انگوٹھا لگوا لیا گیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں للیا پولیس بزر کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتارنے والے آروپیوں کو بچا رہی ہے پولیس نے لاش کو پوسٹ مانٹم کیلئے بھیج دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مرتک کو نیائے مل پاتا ہے یا نہیں بلرامپور سے شیلندر بابو کی ایک ریپورٹ پڑھیں تو کہیں کہ یہ ایک بات گلت ہے مارک نکھا تو ہمکان کون ایسا بات گلت ہے کہیں کہ روڈ کو پر لحاظ نہیں پڑھی رہی ہے ہمکان صاحب ہمرے سامنے ہم خود گیا نائے تب لحاظ آؤل ہم ہی سجھائن ہیں وہی روڈ کو پڑھی رہی ہے جب پولیس آئے ہیں تب لحاظ اٹھی ہی اٹھتی دوئی لہدر پانی برس کے وہی سبھے ہمیں دروائے دیں ان کی نہ اٹھا رو نائے تکن تو پس جائیں پڑھان کی سوچن میں کھٹیا ڈال کے ان کا لٹائی دیں اٹھا ہی اٹھا سوچ میں آرہا بکی سبھے روڈ دیں کہ تُو لاس نہ اٹھائے گا ہم لاس نہ اٹھان پردھان دعائے تک چلی گئے ان سے وہاں پردھان بولے کہ ان کی جون تُوہیں کاروائی کرنا ہے تُو جاؤ کرو گا ہون سے بولے ہم کہیں تُو کہا کہا تھا تُو اپنے جبان سے کچھ بولو کہ ان کی ہم جابے تو ہم خاص جابے پولیس والے جو آپ تھانیم گئیں تو انہوں نے آپ کا جو پرانا ایف آئی آر تھا جو آپ نے پراثنہ پتر دیا تھا تحریر کی کوپی کیا کیا اس کے ساتھ مطلب گلت اپلیکیشن جو وادی کے پکش دوارہ دیا جا رہا ہے اپلیکیشن وہ گلت لکھا ہوا ہے اور آپ کا گھر دویں لکھے بڑھائی دیں اچھا انہوں نے اپنے من سے تحریر لکھی ہے کھانا دیکھشن ہے ٹھیک ٹھیک